اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے امجہ سوہل اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وائی جی جی ٹوکن ریویو کے بارے میں یا آپ اسے ییلڈ گیلڈ گیمز ریویو بھی کہہ سکتے ہیں تو جیسے ہی ہم وائی جی جی ٹوکن ایکسپلینڈ کریں گے اس کے پوری بات جو ہے ہم وائی جی جی ٹوکن پریس پریڈکشن بھی ہم کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ابھی نیکس اس کا سکوپ کیا ہے اور یہ میں آپ کو بھی یہ بات بتا دوں کہ وائی جی جی ٹوکن ابھی بائنانس پر لانچ ہونے والا ہے تو اب یہ لسٹڈ ہوگا تقریباً گیارہ بجے کے قریب یہ لسٹڈ ہونے والا ہے اور مجھے امید ہے کہ لسٹ ہونے کے بعد اس کی پرائس میں تھوڑا سا بوسٹ آئے گا اس کی پرائس میں بوسٹ کیوں آئے گا اس کے بارے میں بھی ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے اور آپ کو میں یہ بھی بتاؤں گا کہ وائی جی جی ٹوکن سیل کیسے وہ پہلے ہوئے اور اب اس کا کیا فنکشن ہے اور نیکس جو ہے ابھی آج ہی میں اور آنے والے وقت میں یعنی آنے والے وقت میں آپ لانگ ٹرم بھی کہہ سکتے ہیں شورٹ ٹرم بھی کہہ سکتے ہیں وہاں پر کیا ایسی وائی جی جی ٹوکن نیوز آئیں گی جس سے اس کو بوسٹ آئے گا اور دوسری چیزہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو بائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہم اس کے بارے میں بھی ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے یعنی وائی جی جی ٹوکن ریویو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ابھی ہم کرنے والے ہیں تو اس کا ریویو شروع کرنے سے پہلے یا ییلڈ گلڈ گیمز ٹوکن کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میرے وہ دوست جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو ان کو نوٹفکیشن بھی ملے گا تو یہاں پر میں مختلف ٹوکنز اور کوئنز کے ریویو کرتا رہتا ہوں اور پریس پریڈکشن بیان کرتا رہتا ہوں اور آلموس پریس پریڈکشن جو ہم اسی سیمت میں جاتی ہیں جس سیمت میں بتائی جاتی ہیں تو اگر آپ نے کوئی پریس پریڈکشن دیکھنی ہے جو کہ لانگ ٹرم کے لیے ہو تو آپ میری کوئی ویڈیو دیکھیں تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو اس میں سے کوئی پسند آ جائے اور وہ آپ کے مطلب کی نکلے تو ان فیکٹ چینل کو سبسکرائب کرنا آپ نے نہیں بھولنا تو چلیے چلتے ہیں ہم ابھی جو ہے ییلڈ گلڈ گیمز کوئن کا ریویو شروع کرتے ہیں اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بیسیکلی یہ ایک ٹوکن ہے اور یہ ٹوکن ایتھیریم کی ٹکنالوجی کو یوز کر رہا ہے یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ٹوکن اور کوئن میں فرق ہوتا ہے تو ٹوکن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ تھرڈ پارٹی ٹکنالوجی کو یوز کر رہا ہوتا ہے تو جو وائی جی جی ٹوکن کے سلسلے میں یا وائی جی جی ٹوکن گیمز کے سلسلے میں ابھی یہ ایتھیریم کی ٹکنالوجی کو یوز کر رہا ہے تو ابھی اس کا جو نمبر اس کا جو رینک چل رہا ہے وہ نمبر دو سو چوبیس پہ چل رہا ہے یعنی کہ بہت ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیچے نہیں ہیں چونکہ ابھی یہ بائنانس پر لانچ ہونے والا ہے تو جیسے ہی آج یہ بائنانس پہ لسٹ ہوگا تو خوبص ہو کہ اس کی پرائس میں اچھا خاصا ایک فرق پڑے گا اور جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جس نیوز ہے تو پچھلے 24 آور میں اس کی پرائس جو ہے وہ 38% بڑھ بھی گئی ہے اور یہ والا جو چارٹ ہے جس کو ہم ابھی انالائز بعد میں کریں گے کہ آیا کہ فردر ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں اور یہاں پر اپنا آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت جو ہے اس کی تقریباً ایک عرب کے قریب اس کی میکسیمم اور ٹوٹل سپلائی ہے ییلڈ گیلڈ گیمز ٹوکن کی جو میکسیمم سپلائی ہے وہ بھی اور ٹوٹل سپلائی ایک جیسی ہے اس وقت سرکولیٹنگ سپلائی ہے وہ تقریباً چھے کروڑ کے قریب ہے چھے کروڑ سے زیادہ ہی ہے اور یہ اپنی ٹوٹل سپلائی کا سیون پرسنٹ ابھی مارکٹ میں لائیا اور تقریباً اس کا جو ہے وہ سات کروڑ کے قریب اس کے اندر جو ہے کیپٹل انویسٹ ہو چکا ہے جو کہ بہت ایک اچھی بات ہے اگر ہم اس چیز کو کیپٹل اور انیشیل اگر سرکولیٹنگ سپلائی کو دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیوں اس کی پرائس جو ہے وہ اتنی زبردست پرائس ہے آٹھ ڈالر کے قریب ہے اور ابھی اس کی صرف سیون پرسنٹ سپلائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا جو پروجیکٹ ہے وہ گیمنگ ہے تو ابھی ہم آگے چل کے مزید جو ہے وائی جی جی ٹوکن پرائس پیڈکشن کے بارے میں بات کریں گے یا وائی جی جی ٹوکن نیوز کے بارے میں بات کریں گے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی جو گیمنگ ٹیکنالوجی ہے اسی وجہ سے اس کی پرائس جو ہے ایک تو اس کی دیکھیں جہاں سے یہ پیدا ہوا تھا اس کی جو بورن پرائس ہے وہ ہی پانچ ڈالر سے زیادہ ہے تو جب بھی کوئی بھی ٹوکن یا کوئی بھی کوئن لانچ ہوتا ہے ڈالرز میں تو اس کی پرائس ہمیشہ ڈالرز میں جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ پانچ ڈالر سے زیادہ میں لانچ ہوا ہے تو یہ تقریباً سو دو سو تین سو ڈالر تک جانے کی صلاحیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ ٹیکنالوجی گیمنگ ہے لیکن میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ فور ہی جائے گیا کیونکہ اب اس کی سپلائی بہت کم ہے جیسے جیسے اس کی سپلائی مارکٹ میں آتی جائے گی اور اس کے اندر کیپیٹل میٹر کرے گا کہ کتنا کیپیٹل انویسٹ ہوتا ہے اگر سپلائی کے ساتھ کیپیٹل بھی انویسٹ ہوتا گیا تو پھر تو اس کی پریس بڑھتی جائے گی ادروائز پوسیبل ہے کہ ہمیں کچھ اتار چڑھاؤ جو ہے اس میں دیکھنے کے لئے نظر آئیں اب یہاں پر جو بات آتی ہے وہ یہاں پر دیکھیں یہ مختلف ایکسچینجز پر بھی لسٹ ہو چکا ہے جس میں کو بھی گلوبل ہے گیٹ ڈاٹ آئیو ہے کو کوئن پہ یہ ہے اوکی ایکس پر ہے جس کا بھی ہم چارٹ بھی ریڈ کرنے والے ہیں سوشی سوائب پر ہے اور آپ اسے یو ایس ڈی ٹی بی ٹی سی اور ڈیو ای ٹی ایچ میں آپ اسے ٹریڈ کر سکتے ہیں ابھی جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جو والیم 24 آور میں تقریباً دو سو پرسنٹ زیادہ بڑھا ہے یعنی وائی جی جی ٹوکن گیمز کی ٹکنالوجی رکھتا ہے اور اسی وجہ سے جب یہ نیوز آئی ہے کہ یہ بائنانس پر لسٹ ہونے والا ہے تو دو سو پرسنٹ اس کا والیم جو ہے وہ 24 گھنٹے میں بڑھا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ جو ایک ڈی ون کی جو کینڈل ہے یہ پانچ ڈالر سے اٹھ کر آٹھ ڈالر پہ یہ سیدھی چلی گئی ہے تو ابھی ہم جب اس کو ایک بریفلی طور پہ یا ٹیکنیکلی طور پہ ییلڈ گیلڈ گیمز کوئن کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ چیزیں تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہیں کہ ہاں جی یہ چیز جو ہے اب بھی بائے کے موڈ میں اب یہ سیلنگ کے موڈ میں نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پر ایک فالنگ ٹرینڈ لائن لگاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ابھی یہ جو سلسلہ جو تھا فالنگ ٹرینڈ لائن کا اس نے یہ توڑ دیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی ایک ڈریکشن ابھی کلیر کر لیا ہے اور یہ ابھی مارکٹ کو اوپر اٹھانے والا ہے اور میرے صاحب سے مارکٹ ابھی اوپر ہی اٹھے گی اگر ہم اس کے کچھ سپورٹ زونز کے بات کریں تو میرے صاحب سے اس کا جو سپورٹ زونز بنتا تھا وہ یہ سپورٹ زونز بنتا تھا لیکن چونکہ مارکٹ اس لیول سے پہلے ہی اٹھ چکی ہے یہ والے لیول ہیں یہاں پہ اس نے سپورٹ لے لیا تو یہی وجہ تھی کہ مارکٹ نے یہاں سے بھی سپورٹ لیا اور اس کے بعد مارکٹ اوپر کی طرف ابھی موڈ کر رہی ہے اور پوسیبل تھا کہ مارکٹ یہاں سے اب موڈ کرتے کرتے اس سیریے میں ایک بار لازم آتی تین ڈالر کے ارئے میں اس نے اگر اوپر جانا تھا لیکن ہوا یوں ہے کہ جیسے ہی یہ خبرائی کے بانانس کے اوپر جیلسٹ ہونے والا ہے تو اس کے بعد یہ اوپر کی طرف بوسٹ ہو گیا ابھی ہم چلتے ہیں اگر ہم یہاں اس لنک پر کلک کریں جو کہ ییلڈ گیلڈ گیمز کرپٹو ویب سائٹ کی ایک لنک ہے یہاں پر کلک کریں تو ہم اس کی ویب سائٹ پر لے آئے گا تو یہاں پر اس کا جو پروجیکٹ وہ تو آپ کو پتہ لگی گا کہ گیمنگ ہے اور یہ پلی ٹو ارن گیم گیلڈ ہے جسے ہم ابھی گیلڈ کی بات ہم کر رہے ہیں تو یہ یہی چیز ہے تو پلی ٹو ارن گیم آپ اس کو کریں گے اس کو کھیل سکتے ہیں آپ اسے ارن کر سکتے ہیں اور ظاہری بات ہے پھر آپ اسے رکھ سکتے ہیں اور اس کا یہ جو میں آپ کو پورا ریڈ کروں وائی جی جیز پلی ٹو ارن گیلڈ گیمز برنگنگ پلیس ٹو گیدر ٹو ارن وائی بلوکچین بیسٹ اکانومیز تو یہ بلوکچین بیسٹ اکانومیز کے ذریعے آپ اس کو ارن کر سکتے ہیں کھیل سکتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہے اس کا ایک مونو ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پر اس کے والٹ کو کنیک کر سکتے ہیں آپ اپنا والٹ چاہے آپ کا میٹا ماسکہ ہے یا ٹرسٹ والٹ ہے آپ یہاں پر کنیکٹ کر کے ڈریکٹ بھی اس کو ٹریڈ کر سکتے ہیں اس لنک کے ذریعے بھی آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں اور جو اس کے وائیڈ پیپرز ہیں آپ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کو اس کے وائیڈ پیپرز جو ہیں وہ وائی جی جی ٹوکن کے آپ کو ریڈ کرنے کو مل جائیں گے تو یہاں پر آپ کو اس کے وائیڈ پیپر ریڈ کرنے چاہیے یہاں پر انہوں نے اپنے جو اس کے ٹکنالوجی ہے یا اپنا جو بھی ان کا ویجن اور مشن ہوتا ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہوتا ہے جو بھی ان کے ٹارگٹس ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور ریڈ کرنا چاہیے اور میں اس کے وائٹ پیپرز کا لنک بھی اپنی ڈسکرپشن میں ویڈیو کے چھوڑ دوں گا تو آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وائی جی جی ٹوکنومکس کا بھی ایک کافی اچھا سکوپ جا وہ دیتا ہے آپ اسے بھی ایک بار دیکھ لیجئے گا تو بہرحال یہاں پر اگر آپ اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اگر آپ لنک کرتے ہیں تو آپ کو یہ ادھر لے آئے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جیسے ہی یہ خبر نشر کی تھی کہ ییلڈ گیلڈ گیمز پراؤڈلی اناؤنس کر رہا ہے فور پائنٹ سکس ملین یو ایس ڈی کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر پرائس نے یہاں سے بوسٹ ہونا ہی ہونا تھا تو یہ چیزیں کافی زیادہ مہینی رکھتی ہیں اس لئے میں آپ کو بار بار یہ ریکمنٹ کرتا ہوں کہ اس کے جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں اس کے جو ٹویٹس ہوتے ہیں ان کو آپ پراپرلی فالو کیا کریں پھر اس سے آپ کو کافی زیادہ ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اور ییلڈ گیلڈ گیمز ٹوکن کے بارے میں تو یہ چیز واضح ہے کہ یہ بھی میرے خیال سے اس کی گیمنگ ٹکنالوجی ہے اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جس کی گیمنگ بیس ٹکنالوجی ہو یا اس کا پروجیکٹ گیمنگ ہو تو وہ کافی زیادہ جلدی بوسٹ اپ کرتا ہے اور اس کی جو مثال ہے وہ آپ وائی جی جی ٹوکن کے سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں تو میں نے ابھی کوشش کیا کہ آپ کو وائی جی جی ٹوکن ایکسپلینڈ کر دوں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وائی جی جی ٹوکن سیل کیسے آپ کر سکتے ہیں اس کو بائی کیسے کر سکتے ہیں وائی جی جی ٹوکن پرائس کہاں تک جا سکتی ہے اس کا کیا سکوپ ہے اور ابھی جب یہ گیارہ بجے بائی نانس پر لسٹ ہوگا تو تب اس کے کیا چانسز ہو سکتے ہیں تو میرے صاحب سے آپ کو اس میں ٹریڈ کرنا چاہیے اگر آپ ابھی گیمبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی باہر کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو گیمبلنگ کا مشورہ نہیں دوں گا میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا اگر آپ نے یہاں سے ہولڈ کیا ہوا ہے تو آپ پھر تھوڑا سا ویٹ کریں اس کے افیکٹ کا ویٹ کریں کہ بائی نانس پر لسٹ ہونے کے بعد یہ کتنا افیکٹ دیتی ہے پھر وہاں پر اگر آپ کو لگے کہ ابھی وائی جی جی ٹوکن نے یا ییلڈ گیلڈ گیمز ٹوکن نے اپنا ایک میکسیمم لگا لیا ہے تو اس کے بعد آپ وہاں سے مارکٹ کو ایکزٹ کر دیں میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا پھر اس کے بعد پوسیبل ہے یہاں سے اوپر جائے پھر اس کے بعد یہ ری ٹریسمنٹ کرتا ہوا یہاں پر ہے پھر آگے جب ایک مارکٹ سٹیبل ہو جاتی ہے اس کے اندر بائیرز اور سیلرز کا اور ہولڈرز کا ہمیں پتہ لگ جاتا ہے تب پھر ہم اس کے اندر ٹریڈ کرتے ہیں تو ہم نے کبھی بھی گیمبل نہیں کرنا ہم نے ہمیشہ اس کو ٹریڈ کرنے کی ہی کوشش کرنی ہے تو یہی آج کا وائی جی جی ٹوکن ریویو تھا یا جسے آپ ییلڈ گیلڈ گیمز ریویو بھی کہہ سکتے ہیں تو اس میں مجھے تو ابھی یہ بائی جاتا ہوا ہی لگ رہا ہے اور باقی فردر آپ نے اگر اس میں انویسمنٹ کرنا ہے تو آپ نے اپنے فانانشل ایڈوائزر سے مشورہ کرنے کے بعد اب پھر انویسٹ کرنا ہے تو مجھے ایک چیز جو ہے وہ اچھی لگی اور موسٹر لگی وہ میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ایک شیئر کر دوں اگر آپ اس میں گیمبل کرنا چاہتے ہیں یا ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس میں کر سکتے ہیں تو آپ مجھے یہ لازم بتائیے گا کہ آپ کو میری YGG ٹوکن پریس پریڈکشن یا Yield Guild Games ٹوکن پریس پریڈکشن آپ کو کیسے لگی آپ کو YGG ٹوکن ریویو کیسا لگا تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ